ون پلس نور ٹو پھر سے خبروں میں ہے اور اس بار پھر سے فوال دو رونگ ریزنز پچھلے ہفتے پوکو ایکسری پرو کی بیٹری میں بلاس کی خبر آئی تھی اور اب ون پلس نور ٹو میں بلاس کا انسیڈنٹ سامنے آیا ہے ان فاکٹ ون پلس نور ٹو میں بلاس سے جڑا یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ون پلس کی پریشانی اس بار کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے کاؤز اس کا فون بلاس ہوا ہے ہاں میں ہوں ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹاک آج اس ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی ون پلس نور ٹو میں ہوئے ایلیجٹ بلاس کی بتاؤں گا کہ بلاس کیسے ہوا فون یوزر کا اس پر کیا کہنا ہے اور ون پلس نے اس پر کیا ریسپانس دیا ہے اس پر ہی بات کریں گے سو اے ون پلس نور ٹو میں بلاس کا پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے سب سے پہلے آگست میں ایک ٹوٹر یوزر نے کلیم کیا تھا کہ اس کے وائف کے فون ون پلس نور ٹو میں بلاس ہو گیا اور یہ فون اس نے پانچ دن پہلے خریدا تھا ون پلس نے یوزر کو کنٹیک کیا اور کہا کہ فون میں بلاس ایکسٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوا ہے پھر دس دن کے بعد ایک اور ٹوٹر پر ایسی ریپورٹ آئی جہاں پر ایک یوزر نے ٹویٹ کیا کہ اس نے ون پلس نور ٹو خریدا تھا اور اس میں بلاس ہو گیا ٹویٹ کرنے کے کچھ دیر بعد ہی ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا اپنا ٹوٹر ہینڈل بھی اس یوزر نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ون پلس سیڈ کی ہے جو دوسرا کیس ہے یہ فیک ہے اس میں کوئی امیجز نہیں تھی کوئی فوٹوز نہیں تھے کوئی ڈیٹیل نہیں تھے لیکن اب ایک ڈیلی بیس لائیر گورو نے کلیم کیا ہے کہ آٹھ ستمبر کو کوٹ چیمبر کے اندر اس کے ون پلس نور ٹو میں بلاس ہو گیا اور اس نے ڈیمج فون کی امیجز بھی شیئر کی ہیں کوئنگ ٹو ہیم فون ان کے لائیر روب میں تھا اور اچانک سے ان کو ہیٹ فیل ہوئی سموک دکھی اور وہ ون پس نور ٹو سے آ رہی تھی ہی کلیم کی انہوں نے اپنا روب جو وہ اتار کر فیک دیا اور فون میں آگ لگ گئی اور پھر اس میں اچانک پلاس ہو گیا گورو نے جو امیجز شیئر کی ہیں اس میں دیکھ رہا ہے کہ فون پوری طرح سے ڈیمج ہو گیا ہے بیک پینل کھل گیا ہے اور ایٹس ایف کی فون کے پاس وہ جل کر کوئلہ بن گئے ہیں لائیر روب بھی جل گیا ہے اور شرٹ پر بھی جلنے کے نشان ہیں سو ایٹ لکس وری سیریز جس ایمیجن کی اگر یہ پاکٹ میں بلاس ہوا ہوتا تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا اکاونٹو گورو جب انہوں نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں ون پلس کو رپورٹ کیا تو ون پلس نے ان کو کنٹیک کیا اور بلاسٹ کا ریزن چیک کرنے کے لیے فون کمپنی کو دینے کے لیے کہا بٹ ہی ریفیوز تو شاید ریوائیس سینگ کی ہیل فائل اکوٹ کے سنگیس ون پلس اور کوٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کی ون پلس نوٹو کا پروڈکشن انڈیا میں روک دیا جائے ویسے اگر کمپنی کو آپ فون دے دیں گے تو بھئی ہر کمپنی آخر میں یہی کہے گی کہ فون ایکسٹرنل پیشر کی وجہ سے ایکسٹرنل لیزنز کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے بلاسٹ ہوا ہے اور ایسا ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ملب ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے اور آئی تینک یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا پر ون پس نے اس پورے انسیڈنٹ پر ایک سٹیٹمنٹ شیئر کیا ہے جس میں کمپنی نے یہ کہا ہے کہ ان کے ہنسٹس ہر طرح کی ٹیسٹنگ اور کوالیٹیٹی سے گزرتے ہیں مدب ایک رینم سٹیٹمنٹ جو آتا ہے ویسا ہی ہے اور کسٹمر نے ڈیمیج فون کو انمیسٹگیشن کے لیے کمپنی کو سمیٹ کرنے سے منع کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ what's the legitimacy of this particular claim but this time it looks very serious for one plus cause one plus nor two پریمیم سیگمنٹ میں کافی اچھا کر رہا تھا اور ان particular incidents کی وجہ سے فون کی سیل پر کافی اثر پڑ سکتا ہے ویسے وی کان سے کہ کسٹمر کا کلیم یہاں پر صحیح ہے یا پھر کمپنی جو کہے گیا گیا وہ صحیح ہوگا پر ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی فون میں بلاس کا کوئی بھی incident سامنے آتا ہے تو کمپنیز اس کے لیے کسٹمر کو ہی فلیم کر دی ہیں one plus nor two کے بلاس کے فرس incident میں کمپنی نے کہا تھا کہ کسٹمر واسٹ فال کچھ جنوں پہلے پوکو ایکسری پرو میں بلاس کی ریپورٹ آئی تھی تب بھی پوکو نے کسٹمر کو ہی بلین کیا تھا for that incident اور جتنے بھی ایسے انسیدنٹ پہلے ہوئے ہیں ہمیشہ ان میں ہی ہوتا آیا ہے کہ کسٹمر کو فالت پر رکھا گیا ہے if you remember جب سامسنگ گلکسی نوٹ 7 میں بیٹری کے ساتھ issues آئے تھے بیٹری میں بلاس ریپورٹ ہو رہے تھے کافی زیادہ تب سامسنگ نے بھی شروعات میں یہی کہا تھا کہ اس میں کسٹمر کا فالت ہے but بعد میں گلکسی نوٹ 7 سیریز کی بیٹری کے ایشو جوتے وہ سامسنگ نے اکنالج کیے اپنی غلطی معنی اور پھر فون واپس دے لیے so that's how companies react after such incidents ویسے کچھ کسٹمر جو ہیں وہ فیک ریپورٹ بھی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے مطلب to get replacement of their phone they just report it fake way پہلے rare cases میں ہوتا تھا لیکن آج کل almost ہر مہینے ایسے انسیدنٹ سننے کو ہمیں مل جاتے ہیں اس کیسے میں کیا ہوگا well we'll have to see کوئی اپڈیٹ آئے گی تو I'll bring that for you ان تیکٹاوک اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے انسیدنٹ ہوا ہو آپ کی فیملی یا پھر کسی جانے والے کے پون میں بلاسٹ ہوا تو کمن سیکشن مجھے بتانا کہ اس پر کمپنی کا کیا رسپونس تھا